السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ لیکن پرانے ایشو بھی ساتھ میں آیا ہوں کہ سی ایسی میں آپ ایک یونیورسٹری میں اپلائے کر سکتے ہیں لیکن آج میں آپ کو ایسی تین یونیورسٹری کے بارے میں بتاؤں گا جس میں آپ سی ایسی کے علاوہ دوسری سکالرشپ پہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو دالیان یونیورسٹری آف ٹیکنالوجی جس کو ڈیوٹی یونیورسٹری بھی کہتے ہیں اس میں ایک سکالرشپ ہے جس کو یونیورسٹری سکالرشپ ہم کہتے ہیں اس میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں یہ سکالرشپ پولی فنڈڈ ہے اور اس میں ماسٹر اور پی ایش ڈی والے ہیں وہ دونوں اپلائے کر سکتے ہیں لیکن اس میں سٹرائپن جو ہے وہ پندرہ سو ہے جو کہ انف ہے اگر ایوریتنگ آپ کی فری آپ کی ڈوم آپ کی انشورنس اور آپ کا میڈیکل ایکسمنیشن everything is free تو پندرہ سو ایک اچھا اسٹرائے پین ہے اور پہشڈ کے لئے اٹھارہ سو اسٹرائے پین ہے جو بہت ریلیبیل ہے کیونکہ آپ کی everything is free یہ فولی فنڈی سکولیشپ ہے آپ کے سارے ایکسپینس اس میں کور ہو جائیں گے اور آپ کو جسٹ اپنے ایکسپینس کے لئے اٹھارہ سو میں سے یویلی ڈیپینٹس آن یو ون تھاؤزن انف اف ایریتھن اسٹرائے پین ہے لیکن آپ کو اٹھارہ سو اور پندرہ سو دیے جا رہے تو میرے خیال سے یہ سب سے اچھا موقع ہے تو آپ کو اپلائے کرنا چاہیے اس کی میں ڈیلی لینڈ ون نومبر سے پندرہ فیبروئی تک آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کا پروسیجر یہ ہے کہ آپ یونسٹی پورٹل پر پر اپلائے کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کا جب فارم ہوگا وہ آپ ای میل کریں گے ای میل آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی میں آپ کو شیئر کروں گا یونیورسٹی کی میں افیشل ویب سیٹ پلس یونیورسٹی کا پورٹل اپلیکشن پورٹل دونوں کی لنک میں اٹیج کر رہا ہوں اس ویڈیو بھی ڈسکرپشن میں کینڈلی آپ اس کو وزیٹ کریں اور جو دوسری یونیورسٹی ہے وہ یونیورسٹی ہے شنگائی یونیورسٹی شنگائی یونیورسٹی جنرل یونیورسٹی میں ہے جس میں کافی میجر آ جاتے ہیں تو اس میں بھی آپ ضرور اپلائے گریں شنگائی یونیورسٹی میں شنگائی گورنمنٹ اسکالرشپ ہے اور ڈیو ٹی کا میں آپ کو بتا دا چلوں گے ڈیو ٹی میں آپ سی ای سی میں بھی اپلائے گر سکتے ہیں لیکن سی ای سی اس کی اناؤنس نہیں ہوئی ہے شنگائی یونیورسٹی میں دونوں اسکالرشپ ہیں سی ای سی اسکالرشپ بھی ہے اور یونےسٹی سکاللشپ بھی ہے گورنمنٹ سکاللشپ بھی ہے اور تیسیری یونےسٹی سکاللشپ بھی جس میں اUR ایک آس بھی نہیں ہے تو وہ میں ریکومنڈ نہیں کروں گا لیکن باقی جو دو سکاللشپ ہوگا اور اس کے علاوہ شنگای گورنمنٹ سکاللشپ کے فارم پہ جاکے وہاں پہ آپ کو پیلا کرنا پڑے گا پلس میں اب سے آپ کو اپلی Raum فارم جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ کو شنگائی یونیورسٹی کی پورٹل پر جانا ہوگا اور وہاں پہ آپ کو اپلائے کرنا پڑے گا پلس میں آپ کو شنگائی گورنمنٹ اسکولرشپ کا وہاں پہ فارم اٹیج کرنا پڑے گا یہ فلی فنڈیڈ اسکولرشپ ہے آپ کو اسٹرائپن دیا جاتا ہے جتنا آپ کو سی اے سی ملتا ہے اتنا ہی آپ کو اسی اسکولرشپ میں اسٹرائپن ملتا ہے آپ کے ایوریتھنگ اس فری آپ کے سارے ایکسپینس وغیرہ اس میں فری ہوں گے اور آپ کو منتلی ایکسپینڈیچر کے لیے اسٹرائپن دیا جائے گا جو کہ ایکوئل ٹو سی اے سی ہوگا تین ہزار فار ماسٹر اینڈ تری تاؤزن فائیونڈڈ فار پی ایش ڈی اسٹوڈنسی آپ کو دیا جائے گا اور اگرچہ آپ کو یونیورسٹی کی ڈوم میں نہیں رہ رہے آپ باہر رہنا چاہ رہے تو اس کی جو پیسے ہوں گے وہ آپ کو ایکسٹرائ ملیں گے اس سے سٹرائپن کے علاوہ تو تو میرے خیال سے یہ سب سے بہترین موکہ ہے اگر آپ کہیں پہ سیسی اسکالرشپ پہ اپلائے کر رہے تو شنگھائی گورنمنٹ میں آپ یہ یونیورسٹی ضرور رکھیں شنگھائی گورنمنٹ اسکالرشپ فولی فنڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ کے بعد میں آپ سے نارتھ ویسٹ پولی ٹیکنیکل یونیورسٹی کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس کو انپی یونیورسٹی بھی کہتے ہیں اس یونیورسٹی میں کیا ہے کہ آپ کو تین اسکالوشپ ملیں گی جو کی سی ای سی کے علاوہ ہوں گی شب تو ایک ہی لیکن اس میں تین ٹائپس ہوں گی جو سب سے پہلے ٹائپ اے اسکالوشپ ہے یا جس کو فرسٹ لیگل آف ایسکالوشپ ہو لے تو اس میں آپ کو ہر چیز فری ملے گی فولی فندیڈ اسکالوشپ ہے لیکن جو اسٹرائپن ہے اس میں وہ ویری کرتا ہے وہ جو بیچلر کے لیے اسٹرائپن ہے پندرہ سو آر ایم بی ہے پر منت اور جو باستر کے لیے دوہزار ایم بی پر منت ہے اور جو پیشٹی کے لیے وہ پندری سو آر ایم بی پر منت آپ کو اسٹرائپن دیا جاتا ہے جو کہ پارہ مہینے کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد پرینیل ریوی ہوتا ہے پھر سے آپ کی اسکالوشپ لگ جاتی ہے یہ فرسٹ لیویل آف اسکالوشپ ہے سیکنڈ لیویل آف اسکالوشپ ہے سیکنڈ ٹائپ جو اسکالوشپ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو لیوین جو اللہوں سے وہ آپ کو پروائیڈ کیا جاتا ہے اور آپ کی جو ٹویشن فیس ہوتی ہے وہ بھی آپ کی فری ہوتی ہے اور پلس میں آپ کو وہ اسٹرائپن بھی دیتے ہیں وہ جسٹ فار ٹین منس ہوتا ہے سال میں آپ کو دس مہینے کے لیے وہ اسٹرائپن ملے گا باقی جو دو مہینے ایکسرا ہوں گے وہ آپ کو خود کو ایڈیس کرنے بڑھیں گے اور اس کا تھرٹ ایپ ایو میں وہ میں منشن نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ اس میں آپ کو ٹویشن فی بھی پی کرنی پڑتی ہے تو یہ ہو گئی تین لیکن آپ کو میں ایک چوتھی بھی بتاتا ہوں جو صرف پی ایش ٹی کے لیے ہے چھی اور اسکالوشپ کے مواقعے اس میں بہت زیادہ ہیں سی ای سی کے بھی اور شیان سٹی گورنمنٹ اسکالوشپ کے بھی تو اس میں کافی ہر سال پاکستان یا سال کافی پاکستان اس میں آتے ہیں تو اس میں ایک رکارمنٹ رکھی گئی ہے جو کہ منڈیٹری آپ کمپلیٹ کرنی ہے آپ کے پاس آئی لیٹس یا ڈیولنگو کا سٹیف کرونا چاہیے انگلی شٹارٹ کے لیے میں تین بیچز رکھیں اور فرسٹ بیچ کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ پندرہ فیبر ہو رہی ہے اور سیکنڈ بیچ کی جو ڈیڈ لائن وہ اس کے اگلے مہینے مارچ میں ہے تو لاسٹ جو ڈیڈ لائن ہے وہ تھرڈ بیچ کی ہے اپریل کی پندرہ تاریخ وہ لاسٹ ڈیڈ لائن ہے تو آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں بہت بڑی اپرچونیٹی یورسٹری کی رینکنگ بھی اچھی ہے اور اسکالرشپ بھی بہت اچھی دے رہے ہیں اسکالرشپ وہ سیکنڈ ٹائپ جو اسکالرشپ ہے دونوں اور لائبل ہے وہ چھونکچے انورسٹری آف پوسٹ ان ٹیلی کمیمیوکیشن ہے اس میں کوئی اپلیکیشن فیس نہیں ہے اور یہ صرف پیشنیوالو کے لیے فولی فنڈی ڈیسکالرشپ ہے تو پیشنیوالو کے لیے یہ بہت اچھا موقع ہے اسکالرشپ میں اپلائے کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ چاروں اسکالرشپ آپ نے بہت اچھے طریقے سے سنی ہوں گی اور ان سب کی میں لنک آپ کو ڈسکریپشن میں دے دیتا ہوں پر مزید آپ کے کوئی کوسٹنس ہو تو آپ کمیٹ کر سکتے ہیں اور مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارے پیج کو اور یوٹیب چینل کو وزیٹ کریں تینکیو